ہمارا بھرمان بہت وشال ہے یہ اتنا وشال ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جتنا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ ریت میں ایک چھوٹے سے کڑ کے سمان ہے ہمارا بھرمان ہر دن اور وشال ہوتا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے بھرمان کا وشتار کیوں ہو رہا ہے 1912 میں بیسٹو سلائفر نامہ خغوش آسری نے پایا کہ کچھ آکاش گنگاوں سے جو روشنی نکل رہی ہے اس کا رنگ بدل رہا ہے ایسا تب ہی ہوتا ہے جب کوئی چیز جس سے روشنی نکل رہی ہو وہ کسی تیج گتی سے دور جا رہی ہو اس قریہ کو ریڈ شفٹ کہتے ہیں جس میں روشنی کا کلر لال رنگ میں بدلنے لگتا ہے بعد میں خغوش آسریوں نے پتہ لگایا کہ جو آکاش گنگایں پرتوی سے زیادہ دور ہیں وہ اور تیجی سے پرتوی سے دور ہو رہی ہیں جس سے صحابت ہوتا ہے آکاش گنگایں نہ کیول ہم سے دور جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی دور جانے کی گتی بھی بڑھ رہی ہے پھر 1927 میں چارج لامیٹرہ نے آکاش گنگاوں سے جو روشنی نکل رہی تھی اس کی ریڈ شفٹ کا گہرائی سے ادھین کیا اور کہا کہ کیول آکاش گنگایں ہی ہم سے دور نہیں جا رہی ہیں بلکہ ہمارا پھورا بھرمان ہی بستار کر رہا ہے جسے ہم گھبارے کے ادھارن سے سمجھ سکتے ہیں مان لیجی ہمارا بھرمان ایک گھبارہ ہے جس پر سفید بندو ہیں جو آکاش گنگاوں کو درشاتے ہیں جیسے جیسے یہ گھبارہ فولے گا یہ سفید بندو ایک دوسرے سے دور ہونے لگیں گے اس طریقے سے ہمارا بھرمان بھی بڑھ رہا ہے ہمارے بھرمان کے بستار کی پیچھے ایک انرجی کام کر رہی ہے جسے ڈارک انرجی کے دام سے جانا جاتا ہے ویڈانکوں کا ماننا ہے کہ ڈارک انرجی ہمارے بھرمان کے چوتر فیزی ہستے میں پھیلی ہوئی ہے اگر ہم اپنے بھرمان کے بھوت کال میں جائیں تو بھرمان کی ہر چیز ایک دوسرے کے قریب جانے لگے گی ساری آکاشنگائیں سارے تارے سارے گھرے ایک بندو میں شکڑ جائیں گے اور ہم پہنچ جائیں گے تیرہ دشم لفظ سات عرف سال پہلے اور ہم دیکھیں گے بھرمان کی سب سے بڑے دھماکے جس سے بھرمان کی اتپتی ہوئی تھی جو ہے بگ بین